یہ تھے حضرت علامہ صاحب زیادہ تحرزہ بخاری صاحب اب تشیل آتے ہیں حضرت علامہ مولانا شمچ الزمہ قادری صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زیادے حضرت علامہ مولانا بدر الزمہ قادری پریسپل جامعہ جویریہ لاہور تادر صاحب کے جو مدرس ہے اس کے پریسپل ہیں ماشاءاللہ آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شائعانی شائع نار رگائیں تاکہ نارے کے گونج کے اندرے بیان شروع گئے نارہ تقبیر نارہ رسالت نارہ تحقیق نارہ حیدری نارہ غوثیہ فیضان رضا فیضان محسس آدم پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المصدقیم سراط اللذین ان امت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دالی صدق اللہ العظیم مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائی من ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کل لہمی والحبیب اللذی ترجہ شفاعتہ لکل حول من الاحوال مکتہمی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ماما دایا واسع القرمی یا کرم الخلقی مالی من الوزو بھی سیواکہ اندہ حلول الحادثی الامامی سمغ الرداء ان ابی بکری وان عمر وان علی وان اسمان ازل قرمی مولا صلی اللہ وسلم دائی من ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل لہمی نہائیت عزتوں کے تعظیم کے توقیر کے لائق میری ارادتوں اور عقیدتوں کا مرکز اور محور جناب پیر فیض رسول دامت برقاتم لالیہ اور نہائیتی میرے لئے قابل احترام قابل محبت جناب پیر سید ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب سجادہ نشین آستانہ آلیہ پیر بخاری نارنگ شریف اور میرے پیش نظر حاضرین و سامین علمی گفتگو تو مجھ سے پہلے بھی ہوئی اور بات بھی بھی ہوتی رہے گی جی یہ چاہتا ہے کہ اپنے شیخ کی یادوں کا ان کے ساتھ گزرے لمحات کا ان کی محبتوں کا کچھ اشتراک آپ سے بھی ہو جائے وہ لمحات جو مجھے میری زندگی کا سرمایہ ہے ان کے ساتھ گزارنے کا موقع بلا وہ کتنے قیمتی تھے مجھے سمجھ لی آتا میں بات کو کہاں سے شروع کروں میرے شیخ کامل میرے ممدو اور میں سمجھتوں میرے لیے سعادت کی بات ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والدِ گرامی کے سارے شاگرد میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں میرے بہت ہی قریب ہیں لیکن دو ایسی شخصیات ہیں جن سے میں بلا جھجک حال دل کہہ لیتا ہوں ایک جناب شریف رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے اور ایک مولانا شمس زبان قادری رحمت اللہ تعالیٰ جب میرے والدِ گرامی تھے میں نے اپنے والدِ گرامی کو بہت قریب دیکھا بہت قریب دیکھا اور اب یقین جانے کہ جس طرح میرے دادا مرشد محدثِ عظم رحمت اللہ تعالیٰ لے صاحبِ قرامت ولی تھے میرے شیخ بھی صاحبِ قرامت تھے اچھا یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے میں عمر کے اس حصے میں ہوں اور اس مقام پر بیٹھا ہوں جہاں کوئی بھی صدحی بات کرنا میرے لئے کسی عذاب اور قیامت سے کم نہیں ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے والدِ گرامی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ بیٹا میں پیر صاحب کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور اب مجھے علاقہ ایکزیکٹلی یاد نہیں ہے سیلاب آ گیا تو آپ گاڑی ڈرائیب فرما رہے تھے تو میں نے کہا کہ پانی کا ریلہ جو ہے نا وہ سڑک کراس کر گیا ہے اب ہمارا آگے جانا درست نہیں ہے ہمیں واپس پر لٹنا چاہیے پیر صاحب نے فرمایا مولانا صبر سے کاملے کچھ نہیں ہوتا میں نے ارز کیا والدِ گرامی فرماتے ہیں میں نے ارز کیا کہ گاڑیاں واپس مرڑ رہی ہیں آپ واپس سے لئے فرماتے ہیں نہیں رکو فرماتے ہیں کہ پیر صاحب نے گاڑی نہیں روکی مجھے بتاتے ہیں بیٹا اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے اس ریلے کے اوپر سے گاڑی آپ نے ایسے گزاری جیسے گاڑی تیرتی گزرتی چلی جا رہی ہے یہ میں نے خود اپنے والد سے کئی بار سنا پانی کی سطح بہت بلند نہیں تھی لیکن پانی ایک سطح سے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہا تھا اور سڑک قبور کر رہا تھا اور پانی کا دباؤ بھی تا کہتے ہیں ہمیں کوئی دباؤ محسوس نہیں ہوا جب گاڑی گزر گئی تو پوچھتے ہیں کیوں مولانا ٹھیک ہے آگئے ہیں نا اب خوف اور خطرہ کم ہو گیا ایسی محبت جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے مجھے آج بھی یاد ہے کہ اٹھتیس یا انتالیس سال پرانی بات ہے عدب کیسا تھا تشریف لائے لہور نماز کا وقت تھا اور جماعت ہو چکی تھی ہم تاخیر سے پہنچے میں نے مسلح ڈالا اور جب نماز پڑھنے لگا تو مسلح کے اوپر نقش تھے عام پر جیسے مسلح پر نقش بنے ہوتے ہیں اور میں کھڑا ہوا اور مجھے روک دیا فرمایا مسلح سے پاؤں نیچے کرو فرمایا میں نے کہا جی وہ کہتا ہے نہیں پاؤں نیچے کرلیں پیچھے کرلیں اس پر نقش ہے بیت اللہ کا اس کے اوپر پاؤں رکھنا بھی جائز نہیں ہے اس پر پاؤں رکھنا بھی جائز نہیں پاؤں پیچھے رکھے کریں اور فرماتے ہیں مجھے یہ بات کبھی اچھی نہیں لگی نہ جانے یہ جائے نماز پر نقش کیوں بنا دیتے ہیں خرماتیں اپنے پاؤں کو پیشے کر لیں رسالت امام علیہ السلام نشات فرمایا تھا اتری کو کل ہو عدب دین پورے کا پورا عدب ہے لیکل وقت عدب لیکل حال عدب لیکل مقام عدب ہر مقام پر ہر حال میں دین عدب ہی عدب ہے علامہ اکوال نے فرمایا تھا دین سرابہ سوختن اندر طلب انتہائش عشق واغازش عدب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فکر الاف اشہد اللہ الیہ اکبر 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 اللہ ہولا ہولکو ترد transformation اللہ ہولا ہولکو ترد بار کسیم اللہ حافظ اللہ علیہ وآلہ اللہ ملتا ہے حکمہ محمد لگتا اینکہ لا تقریف المیاد میں بڑے اختصار سے دو تین منٹ اور دو چر باتیں آپ سے اور اشترا کر رہا چاہتا ہوں ابا جان تشریف لائے اور فرمان لگے کہ آپ نے میرے صحفظر صاحب کا کمال دیکھا ہے بینیازی کی بات کر رہے تھے مجھ سے پہلے فراشی صاحب اچھا بینیازی ان کی بڑی کمال کی تھی مرید نے مرید نے گھر بنا کے کوٹھی بنا کے چابی علاقے خدمت میں پیش کر دی حضرت یہ گھر آپ کے لئے ہے فرمایا فقیر کو اس کی ضرورت نہیں ہے فقیر کو اس کی ضرورت نہیں ہے قرائے پہ تھے والد اگرامینا قرائے پہ تھے فرمایا فقیر کو ضرورت نہیں ہے لے جائیں ڈسپینسی بنا دیں لائبریری بنا دیں باتوں کو سطحی طور پر نہ دیکھا کریں ایک بندہ حاجت مند ہو ضرورت مند ہو اور دینے والا پاؤں پکڑ کے محنتیں کر رہا ہو خدا کے لئے قبول فرما لیجئے فرمایا نہیں فقیر کو اس کی قطع ضرورت نہیں ہے وچہ بھی مہیں سے واپس توٹا دی اتنی بینیازی اتنی بینیازی مجھے امام بہکی کے حدیث یاد آتی ہے رسالت امام علیہ السلام نے پوچھا تھا حارسہ آج آپ کی صبح کیسے ہوئی کہا یا رسول اللہ کامل ایمان کے ساتھ فرمایا کہ اِنَّا لِكُلِّ شَئِنْ حَقِقَتُنْ ہر شئے کی حقیقت ہوتی ہے فَمَا حَقِقَتُ اِمَانِكَا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کامل ایمان کے ساتھ صبح کی ہے یہ بہت بڑا دعویٰ اور دعویٰ بھی اللہ کے رسول کے سامنے اس بات کا دعویٰ کرنا کہو مٹی کہو سارے برابر ہیں سب برابر ہیں فرمایا اس مقام پر پہنچنے کے بعد کیسا میں حسوس کرتے ہو عرض کیا کہ میں رب کے عرش کو بے ہجاب دیکھ رہا ہوں رب کے عرش کو میں بے ہجاب دیکھ رہا ہوں میں اہلِ جنت کو باہمی کلام کرتے بھی دیکھ رہا ہوں میرے شیخِ طریقت میرے شیخ ویرے ممدو دنیا سے بے نیاز تھے میں جب آتا یہاں اور میرے ساتھ میرے چچا بھی تشریف لاتے عالم دین ہوتے کوئی مفتی آ جاتے تو ضرور ملاقات کرتے بگرنا انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی معمولات ان کے اپنے تھے معمولات ان کے اپنے تھے کبھی اپنے معمولات سے وہ نہیں ہٹے تھے ایک گھنٹہ بیٹھ جائیں ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ جائیں مسلسل اصلاح فرماتے رہتے اور میں مجھے آج بھی یاد ہے سمن آباد مدرسے کے اندر حالات جب میرے چھوٹے بھائی مفتی کمرزما صاحبی تشریف فرمائے حالات بہت دیگر گو ہوئے اور میں بہت دسٹرپ تھا منٹلی بھی اور فیزیکلی بھی میں حاضر ہوا میں حضور معاملات بہت خراب ہیں تو فرماتے ہیں کہ اچھا اللہ خیر کر دے گا کچھ نہیں ہوتا گھورائے نا حیمد بارے مخالف جو سکول آف تھوٹ ہے اب بھی سلسلی باتیں کوئی کرنے والی تو نہیں ہیں لیکن چلے اینی ہاؤ فرماتے ہیں کچھ نہیں ہوگا فرماتے ہیں ابھی آپ آقاف میں ہیں نا میں کہتے ہیں کہتے ہیں وہ شاہ جی بھی ہیں میں کہتے ہیں شاہ جی ہیں اشارہ تھا سید تاہرزہ بخواری صاحب میرے محترم اور میرے باس بھی ہیں اور میری عقیدتوں کے محور بھی ہیں تو کہتے ہیں نہیں پھر ستے خیر آنے کچھ نہیں ہوتا وہ لاج پال کر آنے فرد نے سنبھال لینگے پھر میں جب بھی آتا آپ پوچھتے مدرسے کا کیا حال ہے یاد داشت کمال کی تھی کمال کی یاد داشت تھی کبھی نہیں بھولے کوئی بات اگر چار سال بعد بھی آجائے سامنے فوراں اس کا نام بھی لیتے اور حال بھی پوچھتے اور کوئی ایسا میٹر ہوتا تو اس پر بھی آپ غور فرماتے سنو معاملات کیسے چل رہے ہیں بڑی محبت فرماتے اور ہر ملنے والا سمجھتا تھا کہ شاید مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہر ملنے والا سمجھتا مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے اچھا میں نے ایک اور بڑی چیز دیکھی اتنی طویل بیماری کٹی اتنی طویل بیماری اتنی طویل علالت کٹی ہے پر چہرے پر کوئی پریشانی کے اثار نہیں میں نے واللہ ان کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں سنا کبھی حرف شکایت نہیں آیا اور لاہور جب میں دعوت دی ڈاکٹر صاحب نے پروگرام تھا لاہور میں اور دادا صاحب تو بڑی مشکل تشریف لائے میں بازو تھام کے نیچے لارہا تھا تو صاحب تشریف لائے سامنے ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں شاہ جی میں کدرے نہیں جاندہ پر توڑا حکم آگئے ہیں کہ بارگاہ سے سیدہ جویر دی میں انکار نہیں کر سکیا اور بڑی محبت سے آکے پروگرام میں بیٹھے رہے ہیں اور میں نے بعد میں عرض کیا میں نے کہا جی آپ پروگرام طویل ہے کوئی دو ڈھائی گھنٹے کے آپ تشریف لائے فرماتے ہیں نا نا اس بارگاہ کے عدب کے برقس ہے یہ یہ عدب کے خلاف ہے میں اس بارگاہ میں ابھی دعا نہیں ہوں میں اٹھ کے چلا جاؤں فرمائے نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا فقیر بیٹھے گا اور آپ تشریف فرما رہے ہیں آخری وقت تک آپری اٹھے دعا کر کے آپ وہاں سے اٹھے اتنی محبت داتا گنج بخیر رمات اللہ تعالیٰ صاحب اور والد گرامی آپ کے محدد سے آزم میرے دادا مرشد بڑی کمال کی بات والد گرامی سناتے ہیں آپ کے قدموں سے خیرات لیتے ہیں میں عرض کرتا چلوں ہائی کورٹ میں کوئی مقدمہ تھا ہائی کورٹ میں اب باجان فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لائے لہور اور سیدھے مزار شریف پہ قدموں کی طرف تشریف فرما ہو گئے اور والد گرامی نے عرض کیا کہ حضور چلیئے ہائی کورٹ تشریف لے چلتے ہیں آج سمات ہے فرماتے ہیں ہم نے جہاں آنا تھا وہیں آگئے ہم نے کہیں اور نہیں جانا ہمارا فیصلہ یہاں سے ہونا ہے ہمارا فیصلہ وہاں سے نہیں ہونا اب باجان فرماتے ہیں میں نے بار حارز کیا کہ تشریف لے چلیے دیکھیں سمات کرتے ہیں لائر موجود ہے نہ جانے کیس کیا رخ اختیار فرماتے ہیں مولانا بھیٹھ سائیے خاموش ہو جائیے کوئی بھی رخ اختیار کرے ہم یہاں سے فیصلہ لے کے جائیں گے اب باجان فرماتے ہیں کہ تین بجے وہاں سے آدمی آیا اور اس نے کہا جی فیصلہ کے حق میں ہو گیا فرماتے ہیں میں ساتھ بیٹھے فرماتے ہیں مولانا آپ نے سن لیا بس ہم یہاں سے فیصلہ لینے ہیں تو فیصلہ لے کے ہم واپس جا رہے ہیں اور میرے والد گرامی نے ایک اور بات اپنی زبر سنائی اور یہ بات شاید آپ کے لئے بھی پہلی مرتبہ ہو مولانا میراج علیہ السلام صاحب شیخ العدیس مولانا میراج علیہ السلام اور میرے والد گرامی آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ مہتس عظم کے سر پہ تیل لگا رہا تھا اور چائے کا وہ ٹری آیا چھت پر تشیف فرماتے دھوپ میں اور چھوٹے چھوٹے دو کپ تھے اور آپ نے چائے نوش فرمائی چائے پی رہے تھے دوسرے کپ میں مولانا میراج علیہ السلام صاحب نے نوش کی چائے اور اس کے بعد فرمائے شمس و زمان کو بھی دو انہوں نے اپنے کپ میں چائے ڈال کے تو میرے والد گرامی کو پیش کی فرماتے ہیں میں تیل لگاتے ہیں میں نے کہا میں نے نہیں پینی پیچھے تیل لگا رہا ہے میں نے نہیں پینی یہ جھوٹھی ہو گئی آپ کی فرماتے ہیں آپ سر جھکا کے بیٹھے تھے وہ تھرمس کو چائے چینک چائے کی پکڑی اپنے کپ میں ڈالی مولانا آپ یہ پی لیں مولانا آپ یہ پی لیں میرے والد گرامی فرماتے تھے جس طرح وہ آگے دیکھ رہے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے حالانکہ ہم نے ایسا ظاہر کچھ نہیں کیا انہیں اندازہ ہو گیا کہ شمس و زمان جو انکار کر رہے ہیں فرماتے ہیں میرے کپ میں پی لیں اس میں نہیں پی لیں اس میں آپ پی لیں فرماتے ہیں ہمارا علمی کا زمانہ تھا ایسی محبتوں کا اشتراک جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا اتنی محبت فرماتے تھے اتنی محبت اور وہی فیض آج مجھے اپنے شیخ کے صاحبزادے میں نظر آ رہا ہے اتنی محبت فرماتے ہیں لگتا ہے جاتے میں اپنی ساری محبتیں ان کے دامن میں ڈال گئے ہیں کہ میرے مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے یہ محبتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتے رہنا چاہیے یوں ہی اور میرے دادا مرشد صاحب کرامتے میں دوبارہ بات سنا رہا ہوں دوبارہ اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا میری ساتھ بہنیں اور میں اکیلا بھائی تھا اس وقت سٹارٹ میں آپ تشریف لائے دو تین بہنیں ہو چکی تھیں اور ان کی ولادت ہوئی تشریف لائے فرمایا مولانا کتنے بچے ہیں اب بجان فرماتے ہیں میں بالکل مزار کے سامنے آپ کے ساتھ قدموں کی طرح آپ تشریف فرما تھے میں بالکل پیسے اٹھ کے بیٹھا تو میں نے عدد کیا جی وہ دو بیٹیاں ہیں ایک فوت ہو گئی اب دو واقعی ہیں تو فرمایا کہ زوجہ جو ہیں یقیناً امید سے ہوگی میں نے کہا جی فرمایا اچھا کہ سنو اللہ تعالیٰ اس دفعہ آپ کو بیٹا تھا فرمائے گا اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے محمد بدر الزمان اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا تھا ایک کا لفظ بولا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا تھا فرمائے گا اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے محمد بدر الزمان اور آپ آپ اس کی نسبت سے آج کے بعد ابو البدر کہلائیں گے آپ ان کی نسبت سے ابو البدر کنیت آپ ان کی اختیار کریں گے میری والدہ کہاں ایک ہی بیٹا پیدا اور وہ میں تھا اور اس کے بعد میرے والد گرامی جو ہیں وہ ابو البدر کہلائے حالانکہ میرے دوسرے بھائی بھی ہیں چھوٹے بھائی بھی ہیں لیکن انہوں نے اپنی کنیت نہیں بندی فرماتے تھے یہ وہ عزاز ہے جو مجھے میرے مرشد نے دیا ہے یہ مرتے دم تک میں قبر میں اسی عزاز کے ساتھ اتروں گا جتنی محبتوں کا ذکر کروں کم ہے وقت کے دعوان میں تنگی ہے وگرنا میں اپنے مرشد کامل کی آپ کو ایسی ایسی باتیں سناتا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے سفر کر رہے ہیں تاندریا والے گاڑی خود رائے فرما رہے ہیں ساتھ داکٹر آریف اور ڈاکٹر تارک بھی ساتھ تھے ساتھ تشریف فرما ہے بڑی محبت سے پیش آتے اس طرح محبت سے پیش آتے راستے میں عبادت بھی ریاضت بھی اور عاد و وظائف بھی چلتا رہتا سلسلہ اور توازو بھی فرماتے ہماری خدمت بھی جو کچھ ہوتا کہتے ہیں کھالے یہ کھالیجئے مرنہ یہ کھالیجئے بہت خیال کرتے تھے میں اس دعا گو ہوں اس آسطانے کے لیے اپنے شیخ کے لیے بھی دعا گو ہوں تشریف آتے ہیں مبلغ امریکہ حضرت علامہ مولانا حافظ غلامی آسین صاحب قادری رضی نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیجری نعرہ غوثیہ فیضان محسس آزم پاکستان فیضان رضا فیضان شمش المشایخ